منتقل ہوئی ہے بڑے تزک و احتشام کے ساتھ بڑی آنبان کے ساتھ بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اور سامنے صدیق بھی ہے اور سامنے وہ بھی ہے جس نے آج اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اور اس کے بعد ساری زندگی پلٹ کے نہیں دیکھا اس چھوٹے درجے کے صحابی سے لے کر صدیق عثمان علی فاروق جیسے کھڑے ہوئے سب کی طرف یہ پیغام منتقل ہو رہا ہے کہ میرے پیغام کو دنیا میں پہنچا دو تو اس امانت کو اٹھایا ہے اور بانوے ہجری یعنی بیاسی سال کے اندر اندر گیارہ ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے اس کے بعد اگلے دن آپ کا خاموشی سے گزرا ہے تیرا تاریخ کو آپ کنکر مارنے کے بعد وہاں سے اور رات آپ نے وادی عبتہ میں آکے قیام کیا ہے اور تحجد کی نماز کے وقت آپ نے جا کر توافظ زیارت فرمایا ہے اور پھر فجر کی نماز آپ نے حرم میں ادا فرمائی ہے اور سورہ وطور کی تلاوت فرمائی ہے اور چودہ کی صبح کو آپ مکہ سے نکلے ہیں آٹھ دن کے بعد آپ مدینہ پہنچے ہیں اور اس کے بعد بارہ ربیو الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں انتیس ربیو الاول انتیس انتیس سفر محرم سفر یہ مہینہ انتیس کا تھا آپ کو اثر کی نماز کے بعد جنت البقی سے واپسی پر ایک جنازے کی شرکت میں آپ کو سردرد ہوتا ہے گھر پہنچتے پہنچتے وہ بخار میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بارہ ربیو الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں آپ کے جانے میں پانچ دن باقی ہیں پانچ دن باقی ہیں تو آپ فرماتے ہیں مجھے غسل دیا جائے آپ کو غسل دیا گیا سات کنوں کے پانی سے اس کے بعد آپ نے پگڑی کو پٹی کی طرح باندھا کس کے سر میں در تھا در تھا اور علیہ عباس کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے مسجد بھری ہوئی ہے آپ نے فرمایا لوگو میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں میں نے کسی کا حق مارا ہو میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو میں نے کسی کو بے عزت کیا ہو تو یہ میں حاضر ہوں مجھ سے بدلہ لے لو آخرت میں میرے اس خلاف دعویٰ نہ کرنا یہاں میں حاضر ہوں میرے مال میری جان میری عبرو یہاں بدلہ لینے تو لے لو آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا تو صحابہ مسجد میں چیخ چنگھاڑا مچ گیا لیکن آپ یہ مسلسل مطالبہ فرماتے رہے اور ردر سے مسلسل آہو بکا کی آواز تھی پھر آپ ممبر سے اترے آپ نے زہر کی نماز پڑھائی اور ممبر پر بیٹھ کر پھر آپ نے اپنے بات کو دورایا کہ میں حاضر ہوں مجھ سے بدلہ لینا ہے لے لو کوئی مطالبہ ہے تو کر لو تو ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ آپ نے میرے تین روپے دینے تین روپے تو آپ نے فرمایا کس بات کہ دینے ہوں گے پر کس بات کہیں تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ ایک سائل آیا تھا تو آپ نے آپ کے پاس تھے نہیں تو آپ نے مجھے فرمایا تھا تو آپ کی جگہ میں نے دیئے تھے کہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے پھر آپ نے کہا فضل فضل اب باس کے بیٹے بڑھے فضل میرا کرزہ تمہارے ذمہ ہے کہا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے اس کے بعد آپ تشریف لے گئے ہیں اور آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں جمرات کو عشق کی نماز کے لیے آپ اٹھے آپ پوچھا نماز ہو گئی کہا جی آپ کا انتظار ہے آپ اٹھنے لگے تو غش کھا کے گر گئے پھر تھوڑے بعد ہوش آیا تو آپ نے فرمایا نماز ہو گئی کہ یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے پھر آپ اٹھنے لگے پھر غش آ گیا پھر بسر پر گر گئے پھر تیسی دفعہ اٹھے پھر فرمایا نماز ہو گئی کہ نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے تو پھر آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے آج نبی کے مسلح پر غیر نبی کھڑا ہونے والا ہے دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہونے لگا ہے کہ نبی کی جگہ پر غیر نبی آنے والا ہے غیر نبی تو ایمینی آسکتا بغیر انتخاب کے نہیں آسکتا تو ابو بکر پشلی صفحوں میں تھے عمر پہلی صفح میں تھے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ نماز پڑھانی ہے انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو مسلح پہ کھڑا کر دیا تو عمر رضی اللہ عنہ کی اللہ اکبر تو اللہ کے نبی چار پائی پہ لیٹے اٹھ کے بیٹھ گئے اور اندر سے زور سے پکارا عمر کو پیشے کرو اور ابو بکر کو آگے کرو اَوَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَبَا بَقْرٍ میرے رب نے کہا ہے میرے مسلح پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا اَوَ اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَبَا بَقْرٍ میرے مسلح پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا تو عمر کو نماز تڑوا کے پیشے کیا گیا اور ابو بکر صدیق کو آگے کیا گیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور جمعہ کی پانچ نمازیں پڑھائیں اور ہفتے کی پانچ نمازیں پڑھائیں اور اتوار کی پانچ نمازیں پڑھائیں پندرہ اور پیر کی فجر پڑھائیں سولہ اور جمرات کی عشاء سترہ ہفتے کے روز ابو زہر کی نماز پر حضرت علیہ اور عباس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے ابو بکر ایسے نماز پڑھا رہے ہیں ادھر سے اللہ کے نبی کی آمد محسوس ہو گئی کہ آ رہے ہیں تو ابو بکر یوں پیچھے ہٹنے لگے پیچھے ہٹنے لگے کہ اللہ کے نبی پڑھائیں اور میں پیچھے ہو جاؤں تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ کھڑے رو کھڑے رو تو ابو بکر کھڑے رہے تو اللہ کے نبی آئے اور الٹی طرف ابو بکر کے یہاں ساتھ بیٹھ کر آپ نے ابو بکر کے پیچھے زہر کی نماز پڑھائی اور یہ عملی طور پر اعلان کیا کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے آپ نے واضح کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد ابو بکر ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا نائب تو مقرر فرمائیں تو آپ نے فرمایا اگر میں زبان سے مقرر کر دوں اور تم اس کی نام فرمانی کرو تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا لہذا میں یوں نامزد نہیں کرتا اللہ خود اسے نامزد کر لے گا جس کے لئے وہ تیہ کر چکا ہے تو نمازوں کے ذریعے سے اشارہ ہو گیا کہ میرے بعد ابو بکر ہے بارہ ربیع الاول آگئی پیر کی صبح سات جون چھ سو تین تیس عیسوی گیارہ ہجری فجر کی نماز کے لئے آپ عبو بکر نماز پڑھا رہے ہیں حضرت انس پہلی صف میں تو آپ نے ایسے کھڑکی کھولی یوں اور اپنی صحابہ کو ایک نظر دیکھا تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہم سب یوں اللہ کے نبی کو دیکھ لے گا یہی بھول گئے کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں ہم سب یوں اللہ کے رسول کو دیکھ لے ہیں آئے آئے کیا منظر ہوگا وہ نظروں سے نظریں چار ہوئیں اور آپ نے پردہ گرا دیا یہ آخری جلک تھی امت کے لئے اور پھر آگے کروانگی ہو گئی ہے اور کوئی دس سے بارہ بجے کا وقت ہے کہ جبریل اندر آتا ہے آ جانے کا انداز اداس غمگین سا ہے وہ کہتا ہے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ پہنچ چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا آ جائے حضرت عائشہ کے گھر میں آپ ہیں آخری سات دن آپ نے حضرت عائشہ کے گھر گزارے آپ نے شادیاں تو کھیں لیکن عدل کا دامن نہیں چھوڑا کہ شادی کی اجازت پر عدل کے ساتھ اگر ظلم کرے گا تو بڑے سے بڑے تحجد نمازیں روز حج زکاة کرتا ہوا بھی جہنم کی آگ میں چلا جائے گا تو آپ روزانہ پوچھتے حضرت عائشہ کے گھر سے بیماری شروع ہوئی اور اگلے دن گزرا حفظہ اگلے دن گزرا ام حبیبہ اگلے دن گزرا ام سلمہ اگلے دن گزرا میمونہ تو آپ روزانہ کہتے کل کس کی باری ہے کل کس کی باری ہے تو اس سے ساری امہات کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے ابھی عائشہ کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں تو جب حضرت میمونہ کے گھر پہنچے اور آپ نے فرمایا کل کس کی باری ہے تو پھر ساری بیگمات جمع ہوئیں کہ یا رسول اللہ ہماری طرف سے اجازت ہے آپ عائشہ کے گھر میں قیام فرمائیں تو آپ نے اپنی اختیار کو استعمال نہیں کیا امت کو پیغام دیا کہ یوں عدل کیا جاتا ہے تو پھر آپ حضرت علی اور ابباس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے پھر وہاں سے پھر اللہ کے پاس گئے ہیں باہر نہیں نکلے ہیں تو اس وقت جب آپ جب ملک الموت آیا ہے تو آپ حضرت امہ عائشہ کے سینے پر یوں سر رکھے یوں لڑھے نیم درازت اس حالت میں یہ گال حضرت عائشہ کے یہاں سینے پر یہاں رکھا ہوتا یوں کرتا ہوتا اور حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی یوں بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں آپ کا سر سینے سے لگایا ہوتا آئے کیا ماں ہے جس کی گود میں اللہ کے نبی اللہ کے دروار میں پیشی دے ہیں جس کا گھر اس کی آرامگاہ بنے ہیں جس کے گھر میں روزانہ ستر آزار فرشتہ صبح سے شام تک تسبیح پڑے سلام پڑے پھر شام کو نیا ستر آزار آئے اور شام تک درود و سلام پڑے